ہلو ایویوان، ویلکم ٹو مائی چینل جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں آج میرا ڈے آف تھا میں نے اپنی روٹین میں اپنے گھر کے کام سنبھال لیے بچوں نے پہلے سے اپنی دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ ماما کی چھٹی ہوگی تب آپ گھر پر ملنے آئیں میں نے اجازت دے دی تھی میں نے سوچا دو سے پانچ بجے کا دوپہر کا ٹائم ہے کھانے کو میں بڑا کر بکایا جتنا میں دوپہر کو کھانا بناتی ہوں اس سے تھوڑا زیادہ بنایا میں نے سوچا بچے کھانا مل کر کھا لیں گے ادھر بغیر پوچھے کوئی آپ کے گھر نہیں آتا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تب ہی آپ سے کوئی ملنے آئے گا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں ایک چھٹی میں ہی گھر کا سارا کام کرنا ہوتا ہے اور باہر گروسری بغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے اور بھی کوئی ایسا کام جو خاص کرنا ہوتا ہے وہ بھی چھٹی والے دن ہی کرنا پڑتا ہے یعنی تمام اپنے ذاتی کام چھٹی والے دن ہی کیے جاتے ہیں یہاں پر سب لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان سب باتوں کو جانتے ہیں بچوں کے دوست ان کے کلاس فیلو تھے چھٹیاں تھی ملنے آگئے اور اسی ملک کے رہائشی تھے آنے سے پہلے انہوں نے کال کر کے پوچھا آپ کتنے گھنٹے دے سکتے ہیں ایک دو یا تین گھنٹے کے لیے آئیں میں نے کہا ہاں انہیں دو گھنٹے کے لیے بلا لو وہ جب اپنے ٹائم پر ہمارے گھر آئے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سمان بھی لے کر آئے تھے میں اسے مہمان دیکھ کر حیران رہ گئی ٹین ایج کے بچوں کو اتنی عقل ہے کہ اس طرح فون کر کے پوچھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سمان بھی لے کر آئے تھے حالانکہ میں نے ان کے لیے بریانی خاص بنائی تھی اس کے ساتھ کچھ فروٹ، سلات اور رائتہ اور میٹھا بھی بنایا تھا میٹھے کی ویڈیو میں بنا نہیں سکی ایسے اچھے مہمان میں نے پہلی بار دیکھے تھے جن کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی وجہ کیا تھی اتنی کم عمری میں اس قدر عقل مندی ان کو یہ پتہ تھا کسی کا سارا دن یا چھوٹی والا دن کتنا قیمتی اور بیزی ہے اور یہ چھوٹی سی بات بڑے بڑے نہیں سمجھ پاتے کئی لوگ جب مرضی کسی کی طرف چل پڑتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے اگر ہم فارغ ہیں تو اگلا بندہ ڈیوٹی والا ہے یا کتنا مصروف ہے یا اس کے پاس بھی وقت ہے آج کے دور میں سب کے پاس فون کی سہولت موجود ہے بتا کرانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ کو وقت دے سکتا ہے اگر آپ نے ڈیوٹی ولی زندگی نہیں دیکھی سمجھی تو ضرور ہوگی کس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی جو فارغ ہوتے ہیں کوئی ڈیوٹی نہیں کرتے یا کوئی گھر کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوتی نہ کوئی کام ذمہ داری سے گھر کا کرتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں انہیں ضرور جب کسی کے گھر جانا ہو تو وہ ضرور اپنے گھر سے کھانا پکا کر یا کوئی اچھا سا فروٹ لے کر جانا چاہیے تاکہ اگلا بندہ کوئی کھانا پکا کر نہیں دے سکتا تو گلے شکوے کرنے کی بجائے اپنے ساتھ کھانا ضرور لے کر جائیں اور کچھ خاص ٹائم ہی بیٹھیں تاکہ جو ڈیوٹی کرنے والا ہے وہ آپ کی وجہ سے اپنا سارا دن خراب نہ کریں مہربانی سے اس کا خیال کریں جس نے سارا ہفتہ کام کرنا ہے اس نے اپنے گھر کے اور باہر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں آپ اس ڈیوٹی والے انسان کے گھر کا کام کر کے دے نہیں سکتے تو کسی کے گھر کا کام بھی نہ بڑھائیں اگر ان سولہ ستارہ سال کے بچوں کو عقل ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہو سکتی کسی پر بوجھ مت بنیں کسی کو پریشان مت کریں اگر کسی کو کر کے نہیں دے سکتے تو آئے دن کسی کو بغیر وجہ تنگ بھی نہ کیا کریں اگر کسی کو کر کے نہیں دے سکتے تو اگلے بندے سے پکے پکائے کھانوں کی مت امید رکھیں مہمان رحمت ہوتے ہیں نہ کہ کسی کے گھر کے زحمت بن کر کسی کو آئے دن پریشان کریں اب اجازت چاہتی ہوں کل ایک نئی صبح اور نئے ویلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے Thank you very much and God bless you all